ہائے گائز کیسے ہم تب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم جو پرابلم ہیں جو اس کا آپ کے کان دیکھ رہے ہیں کہ گھرا ہوگا ہے یہ آپس میں فی میل اور میل پیر ہے جو ہے یہ کٹھی رہتے ہیں اور انہوں نے میل نے اس کو بائٹ کر دیا اور اس کا کان گر گیا ہے آپ اپنے گھر میں ازیری کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے ڈوک اپ ایسے پیر نہیں کرتے تو پھر اس کا کان ہمیشہ کے لیے نیچے گھرا لے گا آپ نے ٹائم سے اس کے کان کو ایسے دیکھ کے اس کا رپین کر رہا ہے وہ مطریقہ آپ کو بتا رہا ہے اور ویڈیو ہیڈ تک دیکھیں کہ پھر یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہسا ہو جاتا ہے تو آپ اپنے ڈوک کو ازیری کر سکتے ہیں کچھ کے ڈاؤن اس کو لٹا کے آپ نے اچھے سے اس کا سائز دے لینا اندر سکتے ہیں اپنے ڈوک کو لائے ڈان کروانا ہے لائے ڈان کروانے کے بعد آپ نے جو ہیڈ کی طرف ہے یہ آپ نے آدھی ٹیپ جو ہے وہ تنکے کے اوپر لگانی ہے آدھی ٹیپ چھوڑ دینی ہے کہ دوسری سائٹ سے ایک ڈوک کے کان پر چپک جائے اس کے بعد آپ نے اوپر ہیسی پر دوبارہ سے ٹیپ لگانی ہے کہ دونوں طرف سے آپ کو اس کو سپورٹ ہو جائے اندر سے بھی چپک جائے باہر سے بھی یہ ساری چیزوں کو آپ نے گوھر سے دیکھنا ہے پھر یہ آپ اپنے ڈوک کا کان ٹھیک کر سکتے ہیں اور جو بھی ٹیپ ایکٹرا ہوگی تو وہ آپ نے کارٹ دینی ہے پھر وہ اس کو زیادہ وزن فیل نہیں ہوگا تو یہ اپنے چیزوں کو دھیان رکھنا ہے تو یہ ایزی ہو جائے گا یہ پچر ساتھ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ جلے کہ کتنی خوبصورتی سے یہ کان کھڑا ہو گیا ہوا ہے اور ویڈیو میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ یہ کان گرہ ہوا ہے اور اچھا نہیں لگا اسی طرح آپ نے لگانا ہے گائز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو سپورٹ مل گئی ہے آپ نے اس اسی طرح کانٹینیو لگاتے رہنا ہے کہ اگر اس کی ٹیٹ اتر جاتی ہے بینٹی جسٹس سے نہیں ہو رہی تو آپ نے کہہ کرنا ہے اس کو اچھے سے پھر تو یہ دو دین دین میں ہی ہو جائے گا تو اگر یہ دیکھا میرا آپ کو اچھا لگاؤ تو میرے چینل کو آپ سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں خدا فیز